اسلام علیکم ناظرین وون کراچی کے ساتھ میں ہوا آپ کی میزبان فرحین امجد عمران خان کی بیوی اور بہنوں میں اقتدار کی جنگ جاری جیہا ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی بیوی اور ان کی بہنوں میں اقتلافات کھل کر سامنے آگئے ان کی فون کو لیک ہو گئی ہے آئے ویڈیو میں دیکھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں بلکہ وہاں ہمارا مسئلہ پڑ گیا کیونکہ کوئی ان کی بہنیں بھی ساتھ تھیں تو بلکہ اچھی خاصی وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا اچھا چھا چھا تو وہاں کافی سارا ایشو کھڑا ہو گیا تھا میں حیران رہے گی تھی پھر میں نے زیادہ مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں ان لوگوں سے زیادہ بہنوں سے بات کروں بس میں نے آپ کو کہہ دیا کہ جی میرے تو سارے کیسز وہی کریں گے اور آپ کی جتنے آپ ہوں کے جو میں نہیں سمجھوں گی کہ اب یہ لیٹ ہو رہا تو وہ میں انہی کو دوں گی چلی ہے وہ کہتی ہیں کہ میرے خواہد اس نے بتمیزی کی ہے میں نے ہوا سلوہ ہے انہوں نے کہا کہ جی اس نے ہمارے سے اتنی بتمیزی کیا ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ کسی کی ہمت ہو اتنی تو میں نے ان کو آگے سے یہ کہا میں نے کہا ان کو کیا ضرورت تھی کہ یہ تینوں اٹھ کے ان کے آفیس چلی جائیں میں نے کہا یہ کون ہوتی ہے پوچھنے میں نے کہتی نہیں ہم پوچھنے کہتے کہ آپ نے یہ والی زہر والی لائن کیوں لکھی ہے وہ اس طریقے سے بولنی تھی میں نے کہا آپ اس طریقے سے مت بولیں تو وہ چی کافی بولی بہت زیادہ بولی تو میں نے خان صاحب کو کہا چی نہیں بس میرے وقیر ہوئے تو میں پھر اٹھ کے آگئے وہ پہل نہیں ان کو کیا پرولم ہے وہ کہتی ہم نے جانا نہیں تھا ہمیں ان کی خصوص اب کی بائی نے کہا کہ آپ جا کے ملو میں نے کہا کہ ان کے آفیس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی پھر میں خموش ہی ہوگی میں بات تمیزی کرنے والا ہوں ہی نہیں میں نے ضرور یہ کہا ہے کہ بار بار آپ پلیز مت اس کو انسسٹ کریں آپ مجھے آپ کرنے دیں جس طرح سے میں تو بناتے ہیں انہوں نے کہا کہ بات تمیزی کریں میں نے کہا کہ بات تمیزی کریں وہ کہتی ہے کہ تو ہے ہی جھوٹ ہم تو گئے تھے ان سے ویسے ملنے کے لیے ہاں آگے ان کا رویہ انہوں نے خان کے خان کو کہتی تمہارے بارے میں نو مائی کے حوالے سے سائفر کے حوالے میں جی تو ارشد سر جیسا کہ آپ نے ان کا ٹیلی فونک رابطہ جو ہوا ہے لطیف خوصہ جو کہ عمران خان کے وکیل ہے اور ان کی اہلیہ کے بیچ میں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو مجھے فرین یہ بتائیں یہ نند اور بھاوجو کی لڑائی سیاسی ہو غیر سیاسی ہو یہ کبھی ختم نہیں ہوتی بلکل ایسی بات ہے اس کی وجہ بتائیا اس کی وجہ مجھے خود ہی نہیں پتے میں خود حیران ہوں کہ اتنا بڑا ایک کیس ہے اس میں بھی نند بابی کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں یہ بھی میں نے سنایا کہ جب عمران خان کے وائف ان کے ساتھ رہتی تھی تو یہ تینوں وہاں پر بھی جاتی تھی اور ان کی وائف کو برا بھی لگتا تھا کہ یہاں آکے رہتی ہیں پٹیاں بڑھاتی صحیح آپ نے غلط فیڈنگ کرتی ہیں یہ بات صحیح ہوگی غلطی دیکھیں دونوں کی ہوگی یہ بھی ان کو نہیں سمجھتی ہوں گی اور وہ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں شادی ہوتی کسی بندے کی نہ تو ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میرا ہی رہے اور وائف چاہتی ہے کہ میرا حزبن خالی میری بات سنے میرا ہی رہے اور اس کی بہلے جو ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کی جیسا پہلا ہمارا بائی پہلے تھا ویسا یوں تو ایسا نہیں ہوتا دیکھیں لائف میں ایک اور بندہ جب ایڈ ہو جاتے تو چیزیں آ جاتی ہیں سب کچھ تو اس طرح کے مسئلے وہ تو چلتے رہتے ہیں تو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ان کی جو کول لیک ہوئی ہے اس حوالے سے اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ نو مئی کا جو سائفر کیس کا حوالے سے انہوں نے بات کی ہے بشرا بی بی کو یہ سب بات معلوم تھی بشرا بی بی یہ بھی بتا رہی تھی کہ ان کی بہنیں فون کال کر کے بدتمیزی کرتیں گھر پر بھی آ کر بدتمیزی کرتیں اور عمران خان کو یہ ساری باتیں تو انہوں نے فون پہ ساری باتیں بھی یہ بتائیں بشرا بی بی نے لطیف خوصہ کو اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ بشرا بی 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 بولی ہے لطیف خوصہ کو کہ عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ میرے خیال میں وکیل چینج کرنا چاہتی ہیں ان کو اس وکیل سے وہ سیٹسفائی نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اس وکیل نے ہمارے ساتھ جب اس کی وائف نے ہمیں کول کر کے بلایا ہم اس کے گھر گئے تو اس نے بدتمیزی کی ہے تو ان کا لطیف خوصہ کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی ہے میں نے ان کو بس ان کی کچھ باتیں ہم نے نہیں مانی ہے جس کی وجہ سے وہ کہہ رہی کی میں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتا تو میں ان کے ساتھ بدتمیزی کر ہی نہیں سکتا نہیں تو یہ ان کی بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ وکیل چینج ہو جائے اور ہماری مرضی کا فکیلو اور جو ان کی وائف نے وکیل کیا ہوا ہے وہ وکیل چینج ہو جائے بلکل ایسی بات ہے وہ چاہتی ہیں کہ وکیل چینج کر دے اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے حقائق کیا ہے پیچھے کوئی ریزن ہوگا جب بھی وہ چاہتی ہیں کہ وکیل چینج ہو اور بشرا بی بھی بلکل نہیں چاہتی کہ وکیل چینج ہو اور یہ جو لطیف خوصہ ہے وہ بول رہے گی جب میں نے کوئی بات سمات میں کوئی میں نے انٹرویو دیا تھا جو بھی کیا تھا اس میں وہ عمران خان کی بہنیں آگے مجھے بول رہی تھی کہ آپ کو فلا لائن نہیں بولنی تھی آپ کو فلا جملہ نہیں بولنا تھا اس طرح کی باتیں سامنے آرہے گی تو یہ ساری باتیں عمران خان کو معلوم ہے میرے پیچھے یہ سب ہو رہا ہے بشرا بی بی تو خود بول رہی ہیں کہ عمران خان کو سب پتا ہے بولی کہ عمران خان کے سامنے ہی باتیں ہوئی تھی اور یہ بولی کہ وہاں میں نے ضروری نہیں سمجھا کہ اتنی ساری باتیں سب کے سامنے ڈسکس ہوتوں میں چپ ہو گئی تھی نہیں تو یہ بشرا بیوی عمران خان سے تو ساری باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو ان کی بہنیں بھی الگ ان کو مشورہ دیتی ہیں بشرا بیوی الگ مشورہ دیتی ہیں تو عمران خان تو بیچ میں فس گئے عمران خان پریشان ہو گئے ہوں گے پاکستان کی عوام الگ پریشان کری عمران خان تو سوچتے میں جاؤں تو جاؤں کہاں بہنیں الگ تنگ کر رہی ہیں بیوی الگ تنگ کر رہی ہیں عوام الگ پریشان ہیں تو عمران خان تو بیچ میں لٹک گئے ایسی بات ہے وہ بیچارے ویسے ہی لٹکے ہوئے یہ لوگ اور ان کو پریشان کرنے دیکھیں بس ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو صحیح ہو ان کے ساتھ اچھا ہو جو غلط ہو ان کو اس کی سزا ملے اور دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کے آپس کے معاملات ٹھیک ہو عمران خان کی جو غلطی نہیں ہے کسی کیس میں اگر وہ ان کو ایسی فسایا جا رہے تو وہ اس کیس سے بری ہو جائے دوسری بات یہ کہ جو نند بھابجو کا مسئلہ ہے تو ان کو آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے نا انہیں پتا ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ جیل میں ان کی وائف کو پتا ہے میرا آزبینڈ جیل میں تو اس سے پہلے کہ دونوں آپ آپس میں لڑیں آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے تاکہ آگے اچھا وکیل کیا جائے سارے ملکے اپنے ایک ملکے یہ کام کرے نا کہ ہاں بھائی ہمیں کون سا وکیل کرنا چاہیے اپنی اگر مرضی چلائیں گے کہ بھائی تم دوسرا وکیل کرو ہم دوسرا وکیل کریں تو یہ تو کیس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اس طرح بلکل ایسی بات ہے دیکھیں اس کے علاوہ دیکھیں عمران خان کو فولو کرنے والے اتنے سارے لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے جو عمران خان کے خلاف ہے وہ بھی ان کے پیچھے ہی پڑے ہوئے نا تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سوچ سمجھ کے چیزیں بولنی چاہیے کرنی چاہیے اب دیکھیں اس طرح فون کو لیک ہونا یہ تو ایک ٹرین بن گیا ہے ہمارے ہار دوسرے دن کسی کی فون کو لیک ہو جاتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی بس کی یہ آپس میں ا اتلافات کریں گی تو عمران خان کو یہ کیسے بچا سکتی ہے اور یہ بات ہے کہ جب سب کی نظریں ان پر ابھی ہیں عمران خان کی بہنوں پر عمران خان پر اور ان کی وائف پر تو ان لوگوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کو ایک دوسرے کے جو اتلافات ہے وہ سب کے سامنے رکھنے کی جو گریلوں مسئلے وہ سب کے سامنے لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ان کے اگینس ہیں وہ تو مزے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں ایک نئی چیزیں مل رہی ہیں یہ لوگ اپس میں لڑے ہیں تو میں پھر یہ کہوں گا کہ ان کا اپس میں اتفاق ہونا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ کو معاقہ نہیں ملے کہ لوگ ان کی فون کال جو لیک ہوئی ہے وہ سنیں یا ان کے جو گریلوں معاملات ہیں وہ ان لوگوں کو پتا چلیں مطلب اکیلہ عمران خان تو جیل میں بند ہے باقی تو لوگ مزے کر رہے ہیں مزے بلکل ایسی بات ہے تو دیکھیں ناظرین بس ہم یہی چاہتے ہیں کسی کے بھی گریلوں معاملات اس طرح سر عام نہیں آنے چاہیے اور یہ عمران خان کی بات ہے تو د پہلے سے ہی بہت پریشان ہے اور ان کی فیملی میں بھی پریشانیاں چلتی ہیں وہ ہر گھر میں ہوتی ہیں اس طرح کے مسئلے تو یہ سب کے سامنے لاکر اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بہنوں کو اور ان کی وائف کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا چیزوں کو خیال کرے تھوڑی سی اس طرح کی باتیں سب کے سامنے نہیں کرنی چاہیے اور باقی جو چیزیں ہیں باقی جو آپ نے فون کول آپ نے سنی اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اور اسی کے سات ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ